پیٹرل بم گرا دیا بیروکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار سابق چیف سیکریٹری سمیت آلہ بیروکریسی کی آہم بیکٹھر چیف سیکریٹری یوسف نصیم خوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت آلہ بیروکریر پی ٹی آئے حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رکھ گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحافظہ وزیراعلا پنجاب کے ترجمان کو آہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانجنے کا اختیار ہوگا صبح بھر کے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز آئی جی آر پی اوز اور ڈی پی اوز اس کو مراصلہ جاری عثمان بزدار پنجاب کے کپتان ہیں جو ذمہ داری دگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کٹری اعتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا وائکار پروفیسر اینڈ لیکسررز اسوسییشن کا فیصل چاک میں دھرنا ساتھ میں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے وائکارٹ اور کالیجز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کالیجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا وائکارٹ کریں گے سادر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور نہ اساتھیزہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھم کی پروفیسرز کے بعد یو ای ٹی کے اساتھیزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتھیزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسیز کے بائیکارٹ کی دھم کی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکریٹری ایچ ای ڈی نہیں اساتھیزہ جی ٹی روڈ پر اعتجاج کا بھی اعلان عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنظور ڈرگ لائر فورم میدان میں آگئی واحدت روڈ پر آہم اجلاس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ای او ڈرائپ شیخ اختر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپرل سے ملگی رہتجاج کی دھمکی سوچ بدلی نتھانا کلچر شہر میں پولیس کے نیجی ٹارچر سیل کا انکشہ بادامی باغ پولیس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لوہک ان کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ پھانے کے باہر شدید اعتجاج پولیس اہلکاروں کی تھکائی کر دی اور ہتھ کڑیوں میں جھکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹیس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ادایت عالی سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا امدہ انتظام ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نان سٹاپ جنا ایکسپریس لاہور سے کراچی چلی گئی ٹرین دو سو باسٹ مسافر سوار پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچے گی پندرہ اپل سے گرین لائم ٹرین کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ چھ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے مواقف پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نائی ملحق کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین مہم کے تحت درجمت سا انٹرچینج پر چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے حمراہ پودا لگایا شہدرکاری مہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان نوہ کورٹ پولیس کی کاردوائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے واری فیکٹری پکڑلی بھاری مقدار میں بارودی مواد برامت دو ملزم گرفتار آتش بازی کے سابان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی پولیس پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناسب اٹھاسی فیصد اور آٹھویں کا ست تاسی فیصد رہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ تھری پوزیشن میں نہ آ سکا لیا کی توبہ مریم اور اوکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مظفرگر کے محمد شرجیل اور ویہاری کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہی امریکی شہری رکشہ چلا کر کاراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا گورنر کی آدھ گھنٹے امریکی شہری الیکزنڈر سے ملاقات گورنر چوہدری محمد سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفت ہو افواج پاکستان سے ازاری اکجہتی کا انداز پاک ویلز اور پی ایچ اے کے اشتراف سے پاک پوچ سے ازاری اکجہتی کے لیے کار اور مورسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جلانی پارچ تک ریلی میں شہریوں کی برپور شرکت چیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے بھی بائیٹ ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن اشاعت دین اسلام علامہ منی رحمہ یوسفی کی طبیعت ناساز مفتی منیب الرحمان نے علامہ منی رحمہ یوسفی کی آیادت کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں منی رحمہ یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی سرمایہ ہے سوئی رادرن گیس کی ڈومیسٹک و ویجی لینس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کار روائیاں شیرانوالا پرانا کہنہ اور بسنی شاہ میں گیس چوری پکڑی گئی تین کنیکشن منکتہ جرمانے بھی کیے گئے اسد جاوید وڑائی سینٹرل جیل فیصلہ بات سے سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل لاہور تائیونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل کو معافتل کیا گیا تھا موٹیویشنل سپیکر اور کوس ڈاکٹر شوانہ مفتی نے ڈیفینس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا ماروخ گلوکار عارف لوہارا اور بلال سعید کی پیشتر کر ڈاکٹر شوانہ مفتی کہتی ہیں لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں جنا خدمت خلق اسوسییشن پلاہ انسانیت میں پیش پیش باغے جنا میں ڈیر سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیکٹرن میاں داؤد افزل ڈیپٹی میئر میاں تاریک اور سابق رکٹر مشتاق احمد کی بیشرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی ایس سکول مارڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے امن کا پیغان دیا جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچوہ روز مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکت چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی بہار اور میوزک کے تڑکے نے ماحول کو اور خوبصورت بنایا جیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک نے انعامات سے نوازا اور حضرت مادولال حسین کی ارس کی تین روزات اقریبات چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کتاب پر دھمال موسیقی